اید الازا کی آمد کے ساتھ ہی جہاں سنت ابراہیمی کے لیے مختلف جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہیں ان کی قربانی کے لیے اوزار بھی خریدنا لازمی ہے یہ فٹپار پر بیٹھے چھلیاں چاکو تیز کرنے والے کوئٹس ریاب کے علاقے کے وہ لوہار ہیں جو سالوں سال اید الازا کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اید آئے گی اور ان کا کاروبار ہوگا یہاں پر ٹیپر دیکھے مباناتیں ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ مشین کرتے ہیں مشین کی بعد ہم لوگ پھر اس کو عبداری دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دوبارہ مشین کرتے ہیں پھر اس کو دستہ لگاتے ہیں پھر اس کو کلائی کرتے ہیں پھر وہاں پہ رکھتے ہیں گراک آتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ چیز کس طرح ہے اس فٹ پاتھ سے سارے افراد ایک ہی خندان سے تعلق رکھتے ہیں جو پچھلے ستر سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں جس میں آپ کو بزرگ نوجوانوں سمیت بچے بھی کام کرتے دکھائی دیں گے میند کرتے ہیں تقریب ہم لوگوں کے بورے کام کرتے تھے ہمارا بڑا دادا تھا وہ کام کرتا تھا ستر سال کے لیے کاروائیں جب چل رہا ہے ابھی اس کے بعد ہمارا والد صاحب تھا چاچا تھا ابھی ہم لوگ کام کریں سارا ہم ایک ہی فیملی کام کریں گے ہم یہ ہی انتظار میں رہتے ہیں کب بڑا ایجائے گا قربانی والا ایجائے گا سیدن شروع ہو گا گیارہ مہینہ ہم ایسے بہتے ہوتے ہیں ایک آخری مہینے پہ ایج کی قربانی والے ایج پر ایج پر ایجائے گا سیدن کریں گے اسی انتظار میں ایجائے گا بھائی ہم لوگ کو سارا مطلب گھر کا باتی ہے بسلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈن کے باعث ان کا کام کافی متاثر ہوا ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے لوڈ شیڈنگ میں کمی لائی جائے تاکہ عید کے دوران ان کا کام بہتر ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشارت خان آواز ٹائمز کوئیٹا